موسیقی میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے السلام علیکم کلاسکو اسلامیت کے سولویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں آپ کی کتاب اسلامیت کے دوسری کتاب سلام آپ کے سامنے ہے اس کتاب کو سائٹ میں رکھیں اور ٹیسٹ کو بھی اپنی نکالیے کل جو میں نے آپ کو اسلامیت کا ٹیسٹ دیا تھا سب سے پہلے ٹیسٹ دیا جائے گا اس کے بعد پھر آگے ریویجن کلاس جو ہے وہ دی جائے گی سہیے ہم بورٹ پر چلتے ہیں اور بورٹ پر دیکھتے ہیں کہ آپ کو میں نے کیا ٹیسٹ دیا تھا اس ٹیسٹ کا آنکہ کام کرواتے ہیں سہیے یہ دیکھیں آپ کا لیکچر نمبر سولہ ہے یہ اور آج کی کاریخ ہے چار دو ہزار اکیز اسلام یا ٹیسٹ کی ہیڈنگ ڈالیں ڈیٹ ڈالیں اور یہ آپ نے دو سوال کرتے ہیں سبق آپ کا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت اس کا سوال جو ہے وہ میں نے آپ کو دیا تھا یہ والا بچپن ہی تھے حضرت محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادت اور اتبار کیسے تھے یعنی کہ آپ کیسی عادت کے مالک تھے بچپن میں اس کو آپ نے اس جواب پر نکھنا ہے پھر سوال نمبر دو ہے خالی جگہ کے جملے مکمل کریں صحیح آپ نے خالی جگہ میں صحیح لحظ لکھنا ہے جو آپ نے یاد کیا ہوگا نمبر ایک ہے آسد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ڈیش ہے صحیح آپ نے نبی کریم کی والدہ کا نام لکھنا ہے اس کی خالی جگہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم سب کے لئے ڈیش ہے صحیح آپ کو کیا بنا کر بھیجا گیا ہے آپ سب کے لئے کیا ہیں نمبر تین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیش اتارا گیا آپ پر کیا اتارا گیا تھا اس کا نام لکھیں گے پھر نمبر چار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ڈیش تھے اور خالجے کا نمبر پانچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈیش بولتے تھے کیا بولتے تھے وہ آپ اس میں لغز لکھیں گے جو اس کے جملوں کو مکمل کریں گا صحیح ہے یہ ٹیسٹ آپ نے جو ہے اپنی کابی پر کرنا ہے جن کے پاس ٹیسٹ کابی میں کریں گے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اسلامیاتی کابی کے سفحات کے اوپر وہ یہ ٹیسٹ کریں گے صحیح ہے سمجھ میں آگیا ہے یہ دو سوال آپ نے کرنے ہیں ایک سوال نمبر ایک ہے بچپلی سے حضرت محمد کے عادت و عطبار کیاستے تھے اور دوسری خالی جگہ جو پاچ آپ کو دینی ہیں یہ آپ نے ٹیسٹ میں کرنا ہے صحیح ہے پوری خال جگہ لکھیں گے اور پھر ڈیش کے الفاظ لکھیں گے خال یہ نہیں گے صرف ڈیش آپ لکھیں گے آپ نے پوری خال جگہ لکھنی ہے چھوٹی سی ہیں وہ کوئی بہت بڑے بڑے جملے نہیں ہیں تو آپ نے اس کو پورا اتارنا ہے اور دیٹ ضرور ڈالنی ہے آج کی دیٹ ہے چار جون دو ہزار اکیس یہ ٹیسٹ آپ لوگ کیجئے اس کے بعد آگے جو ریویجن کے لیے ہم کافی پہ آپ ہی کتاب کے پر چلتے ہیں اور آپ ہی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن اور تربیت کے بعد جو ادلہ چیکٹر ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور گردار یعنی آپ کی سیرت کیا کی آپ کی شخصیت کیسی تھی اور آپ کا گردار کیا تھا آپ کیسے کس گردار کے مالک تھے یہ اس سبق میں بتایا گیا ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں اور اس کا کام بھی آپ کے پاس ہوا ہوا ہے اس کو ایک دفعہ ہم ریوائز کرتے ہیں قرآن مجید جو ہے وہ سب سے بہتر کتاب ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اگر ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس سے رہنمائی نیتے رہیں تو جو قرآن کا علم ہے وہ بہترین زخیرہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کی مدد سے اپنے زندگی کو گزاریں چونکہ ہمارے نبی پاتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے حضرت علی کا قول ہے یعنی حضرت علی نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت کے مالک کے جو بھی آپ کو پہلی بار دیکھتا آپ سے مروح ہو جاتا اور جو بھی آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا آپ سے محبت کرنے لگتا حضرت محمد کے خاندان وقار مستقو صورت اور صیرت کا کوئی دوسرا نہیں تھا یعنی کوئی ان کی شخصیت جیسا کوئی دوسرا سرانی نہیں تھا اور اعلان نبوح سے پہلے ہی آپ مکہ کے لوگوں کی امیدوں کا مرکز تھے یعنی لوگ آپ سے بہت امیدیں لگاتے تھے کیونکہ آپ سب کے کام آتے تھے ہر ایک کی مدد کرتے تھے جو شخص آپ کے پاس کوئی امانات رکھتا تھا آپ اس کی پوری حفاظت کرتے تھے اس کو بیسے ہی واپس کرتے تھے ہمیشہ سجھ بولتے تھے لوگوں کے درمیان صلح کرواتے تھے لڑائی جگڑے ختم کرواتے تھے تو لوگ جو تھے وہ آپ کے آپ سے بہت محبت کرنے لگے تھے آپ کی امیدوں کا مرکز تھے اس کی بنیادی وجہ آپ کی عادت صیرت اور آپ کا کردار تھے نبوت ملنے کے بعد آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا دیا گیا یعنی کہ آپ ہر اللہ تعالیٰ نے جتنے عالم بنائے ہیں چاہے وہ آسمان کا عالم ہو زمین کا عالم ہو خلہ کا عالم ہو پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات کا عالم ہو جتے بھی عالم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں سب ساری مخلوقات جن ہوں فرشتے ہوں انسان ہوں جانور ہوں پرندے ہوں آبی مخلوقات ہوں سب کے لئے آپ رحمت ہیں اور ایک کیسی کتاب دی گئی آپ کو جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی وہ دین جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے دریئے تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا گیا اس کی تقریب کر دی گئی اور بتا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یعنی آسل صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے جوڑا دعویٰ کیا نبی ہونے کا وہ جوڑا 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 اور قاذب جو ہے وہ دنیا میں اس کو ان ناموں سے یاد کیا گیا کیونکہ جوڑا ہمارے پیائے نبی جو تھے وہ اللہ تعالی کے آخر نبی نبی تھے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے صحابہ کرام نبی کریم کے علم عمل صیرت اور کردار تھے اتنے متاثر تھے کہ وہ ان کے فیصلوں مشوروں اور دیگر اہم باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے تاکہ آئندہ آئینے والی نسلوں کے لوگوں تک بات پہنچ جائے ہمارے بات پیدا ہوں گے ان تک بھی پیغام پہنچ ہے حضرت محمد کی زندگی کا کوئی کوشہ یعنی کوئی پہلو ہم لوگوں سے چھپا ہوا نہیں ہے آپ نے جو کچھ بھی فرمایا اس پر عمل کر کے دکھایا حضرت محمد نے تعلیم دی دراصل والدالہ کے احکامات ہیں آپ کے عمل کو سنت سنت رسول کا نام دیا گیا اور آپ نے جو فرمایا اسے حدیث کا نام دیا گیا اگر کوئی ایسا معاملہ آجاتا ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مردی سے فیصلہ کرنا ہوتا تو پھر آپ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے اور سب کی رائے سننے کے بعد کوئی فیصلہ کیا کرتے ہیں اگلے پیچ پر آئیں گے حضرت محمد کی صیرت اور کردار کے مطالعے سے ہمیں اس سبق ملتا ہے کہ اپنی مردی کسی دوسرے پر مسلط نہ کریں کسی پر ٹھوسے نہیں کسی کو مجبور نہ کریں کہ وہ ہماری مردی کا کام کریں بلکہ ملت جن کر ساتھ رہیں اور دوسروں کی آزادی اور ان کی مردی کو اہمیت دیں غلط بات کو نہ مانیں حق کا ساتھ دیں برائی کو رکھیں اور اچھائی کو پھیلائیں چھوٹ فریب چوری غیوت اور رشوت خوری جیسی آزاد کو ہمارے نبی نے سخت ناپسند فرمایا ہے لہٰذا ہمیں ان سے بچنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ حضور کے اسوہ یعنی طریقہ زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں یعنی جیسے آپ سے ہم نے زندگی گزاری بیسے ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنے چاہیے سج بولیں انساء کریں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی مدد آپ کریں ان کے ساری اور کشخ لقی کو اپنی عادت بنا لیں حلال رز کمانے کے لیے مانداری سے محنت کریں رز زائع نہ کریں رز کو بچائیں نہیں بھیکیں نہیں کسی کے کام آ جائے کسی بھوکے کی بھوک کو مٹائے تو اس سے اچھا کیا ہوگا اور اپنی حلال کمائی میں سے ٹھائی فیصل زکادہ نہ کریں یہ زکادہ جو ہے ہمارے حمدہ کرتے ہیں جو ہمارے والدین ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں جو ہمارے گھر میں پیسہ آتا ہے وہ جو بچاوا پیسہ ہوتا ہے پورے سال رکھا رہتا ہے جو پیسہ اس کے اوپر زکادہ زکی جاتی ہے جو ٹھائی فیصل ہوگی ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کریں کوئی غریب مانگنے آئے تو اس کی ضرورت مدد کریں اس کو بغیر دیئے جانے نہ دیں برائیوں سے خوبی بچیں اور دوسروں کو بھی عصر کرنے کے لئے کہیں اور نیک کاموں کی تلغیب دیں نیک کاموں کے کرنے کا شوق دلائیں دوسروں کے حق اپنے فرائض کا خیال رکھیں یعنی دوسروں کے حق نہ ماریں اور اپنے فرائض کا خیال رکھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے صحیح یہ سبق ہم نے اس کو دوبارہ سے سمجھا اور اب اس کے سوال جواب جو ہیں جو میں آپ کو دوں گی وہ آپ نے یاد کرنے ہیں جو آپ کو ہمارکے ملیں گے پہلا سوال حضرت محمد کی شخصت کے بارے میں حضرت علی کا قول لکھئے یہ بھی آپ کو بتایا حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت محمد کی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو کروایا تھا کہ حضرت علی کا قول ہے کہ حضرت محمد کی شخصیت حضرت محمد ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ جو بھی آپ کو پہلی بار دیکھتا آپ محروم ہو جاتا اور جو بھی آپ کے پاس بیٹھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا صحیح یہ دوسرا پیرا گراف جو ہے یہ پہلے سوال کا جواب ہے حضرت علی کا قول کہ آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ جو آپ کو پہلی بار دیکھتا آپ سے محبت کرنے لگتا اور جو بھی آپ کے پاس بیٹھتا آپ سے محبت کرنے لگتا انسانوں کی ڈیٹھت بنیئے انسانہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا جو ہیں وہ دنیا میں بھیجے صحیح اور پھر میں تیسر سوال آپ کو دوں گی کہ پانچما سوال جو ہے یہ ہمائے نبی کو کون سی آلتیں سختنا پسندی ہمائے نبی کو کون سی آلتیں سختنا پسندی یہ ابھی میں نے آپ کو سبق کی چھوٹ فریب چوری غیبت اور رشوت خوری جیسی آداد کو ہمائے نبی نے سخت ناپسند فرمایا ہے لہذا ہمیں ان سے پچھنا چاہیے کیا ہے چھوٹ فریب یعنی کسی کو دھوکہ دینا چھوٹ بولنا چوری کرنا اس کی چیزیں چورا لینا اس کی برائی کرنا غیبت کرنا اور رشوت خوری کرنا یعنی ہر کام کرنے کے پیسے مانگنا جیسی آداد کو ہمائے نبی نے سختنا پسند فرمایا ہے لہذا ہمیں ان سے پچھنا چاہیے تو آپ نے کون سے سخت سخت کرنے ہیں پہلا دوسرا اور پانچ وانگ یہ آپ کا ہومورک ہوگا اور جو ہے جو میں آپ کو لیکچر کے بعد آپ کو ہومورک دائری میں آپ کو دی دوں گی سہیے اور آپ کا لیکچر نمبر سولہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے خدا ہافی سکلات